تاریخ گواہ ہے کہ عالم افق پر آج تک جو بھی جہرافیائی سیاست لنما ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک غیر معمولی روحانی جہت ضرور کار فرما ہوتی ہے کہیں پر تو یہ جہت براہ راست دخل انداز ہوتی نظر آتی ہے تو کہیں یہ پس پردہ رہ کر حالات و واقعات پر اثرات مرتب کرتی ہے تاریخ اسلام میں روحانی قوتوں کے فیصلہ کن عمل دخل کی اس خدر حیرت انگیز مثالیں موجود ہیں کہ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اصل کردار مسلمانوں کی ظاہری قوت کا ہے یا ان کی پشت پر موجود روحانی قوتوں کا آت سے لگ بھگ نو سو سال قبل ہندوستان میں ایک بزرگ نعمت اللہ شاہ ولی گزرے ہیں آپ نے اللہ کی تعاید سے آنے والے وقتوں کی خوشخبریاں اور تنبیہات مسلمانوں کے لیے نہایت تفصیل سے بیان کی ہے نو سو سال سے اردو اور فارسی زبان بولنے والے علاقوں میں ان کا کلام ایک مستند روحانی انٹیلیجنس کے طور پر پڑھا اور سمجھا جاتا ہے در حقیقت کلام نعمت اللہ شاہ ولی روحانی انٹیلیجنس کا اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو خسارے میں رہیں گے آج جو دشمنوں کی طرف سے پاکستان کے وجود اور اس کی بقا کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے اس صورتحال سے متعلق بھی نعمت اللہ شاہ ولی کی قصیدے میں ذکر ملتا ہے اس قصیدے میں پاکستان کے بننے کا بھی ذکر ہے پاکستان کے ٹوٹنے کا بیان بھی اور ساتھی ساتھ بھارت کی شکست اور پاکستان کے عروج کی خوشخبری بھی اس قصیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ لارٹ کرزن کے جو سن انیس سو پانچ تک ہندوستان کا وائس رائے رہا نے اس قصیدے پر پابندی لگا دی تھی کیونکہ اس میں یہ درج تھا کہ انگریز سو سال بعد ہندوستان سے نکال دیے جائیں گے ہماری اس تحقیق کا مقصد نعمت اللہ شاہ ولی کی کلام کو سیاسی، معاشی اور عسکری تناظر میں سمجھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آج کے دور میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے آنے والے دور سے متعلق ہمیں کیا حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے موسیقی